یا مولا ریمی یہ سبر نہیں یہ ہے انتہا لکھی جا رہی ہے یہ دا صفا آیا ہوں تیرا بن گے زوالی جاؤں نا تیرے در سے مخالی جولی تو بر تو اللہ جی آپ ہی ہم سب کے رالی یا مولا ریمی ہمزہ مجھے سف دو بول پر چار ننجایے نیکس گیم جیتنے کے لیے غازیان میرا بی دل چاہتا ہے کہ ماں کی طرح اچھی کرکٹ کھیلو لیکن میرے باس بیٹ بول نہیں ہے یہ میں جیت گیا میں جیت گیا غازیان یہ والا میچ میں جیت گیا نا ہمزہ جیتنے کی خوشی میں بیٹ بول تمہارا ہوں نہیں نہیں غازیان امی جانے منہ کر رہا ہے کہ کوئی بھی چیز میں آسے کوٹر میں نہیں لکھے جاؤں تمہاری امی نے ٹھیک ہے لیکن میں تو تمہیں گفت دے رہا ہوں نا تاکہ میرا دوست بھی میری تنا اچھی کرکٹ کھیلے تینکیو غازیان نو پہ ہائے نائلا اچھا مال پہ 50-70% آف کونسی برینڈ پہ آرے یار تمہیں تو پتہ ہے نا کہ میں یہ اس قسم کے لوکل برینڈز نہیں پہنتی کیوں کیا مطلب یار اگر ہنڈر پرسنٹ آف بھی ہوگا نا تو تمہیں تو پتہ نا میں انٹرنیشل برینڈ سے کم پہاں پہنٹی ہوں ہاں نہیں نہیں تم جاؤ اور شوپنگ انجوئی کرو تمہیں تو پتہ ہے نا ویسے بھی میں ان چنجتوں میں اور ان چھمیلوں سے مجھے گپرات ہوتی ہے ہاں چلو چلو انجوئی اور شوپنگ بائی افشاں 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 تمہارا جھوٹ مجھے اور نہیں سنو نہیں نہیں میں جھوٹ نہیں بھونٹی بلتان دھو کہ آپ پہ کبھل اچھا جھوٹی میں ہوں ہےنا نا پاگل میں ہوں جس نے تمہیں ایک جوان بیو اور اککم اپنے بچے کے ساتھ اپنے گھر میں کوٹر دیا تو میرے حائج تھی تمہارا خیال رکھ رہی ہوں پاغل تمہیں ہوں جھوٹ میں بول رہی ہوں جا کے کپڑی میرے سری کرو فوراں سے کام چور گئیں گے خیال رہیت Cafe lakes виде ب資 smaller بہر غیر بہر غیر ایک باب بول فرص کے پاس seen Punk اس دفاع سمسٹر میں فرس پوزیشن کون لے گیا بابا ہمارشے کی طرح اس وقت بھی فرس پوزیشن میری ہائے گی رہی ہے یہ وہی نا بات ہے بابا آپ میری چوکلیٹ نہیں لے گوڈنس کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کی چوکلیٹ بھول گیا یار کیسے بھائی ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ لائے نا پکڑ لیتے ہیں آپ لے یار نہیں جھوٹ بوئی پاتھا نا اس سے نہیں یہ رہی تمہیں چوکلیٹس یہ رہی اور بولو اور بولو یہ رہی اور بولو بابا میری فرینڈ کے لی لائے یہ مسئلہ کیا آپ کے ساتھ یہ بات بات میں موں کی پھلا لیتے ہو وہ ناراض کیوں جاتے ہو آپ کے فرینڈس کے لیے چوکلیٹ اگر میں نہیں لے گیا ہوں گا تو دشمنٹی لینی میں نے آپ سے یہ رہی یہ اور بولو کس کے لیے لائے ہیں چوکلیٹس کونسا فرینڈ ہے ایسا غازیاں کا حمزہ حمزہ کون مطلب وہ میڈ افشاں کا بیٹا حمزہ جی ماما اس کے لیے چوکلیٹس کیوں لائے ہو تو تو مہت سیماں کیا ہوگیا اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کس کا بیٹا ہے وہ بھی ہمارے غازیاں کی طرح اچھا ہے یا درست نہیں ارسلان فرق پڑتا ہے وہ غازیاں کا دوست نہیں ہو ستا ہے اور غازیاں تم ذرا کان کھول کر سن لو وہ حمزہ تمہارا نوکر ضرور بن سکتا ہے لیکن کبھی بھی دوست نہیں بن سکتا ہے سمجھا ہی نیر اللہ آبیس کی چوکلیٹس کوئی ضرورت میں اس کو دلو میلے چوکلیٹا بس لم مرپاد میں دوں گی کوئی دینی کی ضرورت میں دلو کوئی ضرورت میں دلو طور پڑ تو وہ ganz شخص کوئی ضرورت میں کوئی ضرورت میں لیکن لیکن جو کمیٹمنٹ ہے وہ کوڑا کر رہا ہے سیمسٹر میں سورس پوزیشن لے کیا نہیں ہے دن دیئے تھے دن دیئے دن دیئے حمزہ حمزہ کیوں چوری کیا آپ نے کیا ہوا عمی جان کیوں چوری کیا آپ نے عمی جان حقیق اسم کے میں چوری نہیں کر رہا تو پھر یہ وہ تو گاسیان نے مجھے دیتی گفت میں میں جانتا ہوں چوری کرنا بری بات ہے آپ نے ہی تو سکھایا تو مجھے مجھے معاف کر تو میرے بچے مجھے غلطی ہو گئی مجھے بغائے مجھے آپ میں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہے گئے تھا امی مجھے مار کھانے سے نہیں اکی رونے سے درد ہوتا ہے لیز ہم مت رویا کریں ہم نے آئے کی اپنے اپنے ہم نے آئے کی بلکل بھی نہیں روکی اپنے ہم نے آئے کی ہم نے آئے کی ہم نے آئے کی مطلب ہے کہ کھانا اتھے دنوں تک اگر فریج میں رہے تو بدمزہ ہو جاتا ہے اس سے بہتر یہ نہیں کہ کسی بھوکے کا پیڑ بھجا ہے مطلب میں یہ کیانا چاہ رہا ہوں کہ جو کھانا بھج جاتا ہے وہ افشان کو دیا کرو افشان کھالے گی ساتھ پہ ہمزا بھی کھالے گا ارسلان کھانا بھلے خراب ہو جائے لیکن جتا مہنگا کھانا میں بنواتی ہوں نا ان لوگوں کو دیکھ ان کو عادتیں میں خراب نہیں کرنا چاہتی سیما بلا وجہ رسک کو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ کسی ضرورت منکر پیڑ بھر دیا جائے اور یوں بھی بلا وجہ رسک کو ضائع کرنا بہت بڑا گناہ ہے آپ پلیز مجھے گناہ اور صواب کا فرق مت بتائیں میں بہت اچھی تیری کیسے چاہتی ہوں لیکن میں یہ کھانا ان کو دیکھیں ان کی عادتیں خراب نہیں کر سکتی ہوں جس طریقے سے میں نوکروں کو ہانٹل کر رہی ہوں پلیز مجھے کرنے دے آپ انٹرفیر مت کریں پلیز رون انٹرفیر مجید کیا گازیان کیا میں بھی یہ گیم کھیل سکتا ہوں ہاں ضرور آجو کھیلتے ہیں یہ دیکھو اس سے گاڑی آگے جائے گی اور اس سے ریورس ہوگی اس سے بوسٹ ہوگا ٹھیک ہے کھیل کیا بات ہے موٹ آف نگل ہے آپ کا ارسلان آج لنچ پہ نا آپ نے اپنے کالیگز کے ساتھ اتنا وقت گزار ہے ان سے اتنی باتیں کیے نا میں تو بور ہی ہو گئی اور مجھے پچھا نہیں لگا ٹھیک ہے شکایت دور کیے دیتے ہیں ہم بھی آپ کے ٹائم بھی آپ کا سارے کا سارا ٹائم آپ کا پھر اندر بیٹھا ہوئے یہ تو اسی وجہ سے نا مجھے ان غریب لوگ ان پر سخت خصانت ہیں ہمڈی پکڑا تو ہاتھ پکڑ لیتے ہیں کیا ہو گیا ہمزا اور ہازیان اس میں بیٹھے میں ساتھ کھیل رہے ہیں اسے اس میں کیا حرج ہے نہیں حرج ہے کیونکہ نہ وہ ہازیان کے ایج کار نہ ہماری لیول اور کلاس کار ہو گیا بس کار نہیں ہمزا تم کیوں اندر بیٹھے ہوئے میں ماما وہاں بابا کے ساتھ گئی بھی تھی نا تو میں بور رو رہا تھا اس لئے میں نے ہمزا کو اپنے ساتھ گیم کھرنے کے لئے بولا لیا آپ اپنے امی کے پاس جائیں وہ آپ انتظار کر رہی جی بابا آپ نے میری فرینڈ کو کیوں بیجھے ہمزا کو وہ میرے بیٹھ فرینڈ کو کھین رہتے ہیں خازیان مجھے پتا ہے کیوں آپ آپ رہنے دیں خازیان میں تمہیں لاسٹ وارننگ دے رہی ہوں اور میری باپ کان کھول کر سن لو ہمزا نہ تمہارا دوست نہ تمہاری ایج کا ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ تمہارا بیسٹ فرینڈ نہیں ہے وہ وہ صرف اس کھر کی نوکرانی کا بیٹھا ہے تمہیں سمجھا رہی کی نہیں سمجھا دے اس کو بیٹھا تیز بخار ہے کب اترے گا امی ہمیرے پاس آگیں گے نا ہاں امی میں ٹھیک بھی ہو جاؤں گا اور بکھا بھی اتر جائے گا ہاں انشاءاللہ تم بہت جل ٹھیک ہو جاؤں گے امی جو میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو بکھا مجھے پیزا کھلا رہا ہے کل خازیان بھائی نے بھی کھلا رہا ہے بہت مزے کا ہوتا ہے آپ بھی کھائیے گا ہاں تم بس دعا کرو کہ تمہارا بخار جلدی سے ٹھیک ہو جائے پھر میرا بیٹا جو کہے گا میں وہ ہی کھرا ہوں گا خازیان ختم کرو کھانا ماما میں سپیٹ بھائی اور نہیں کھانا کیا مطلب ہے پیزا تمہارا فیوری کھانا ہے ختم کرو میں نہیں کر رہا میں بہت کھا لیا ہے بیٹا ایسے نہیں کرتے چلدی ختم کرو اچھا چلو اب بہت دیر ہو گئی ہے اچھا چلو اب بہت دیر ہو گئی ہے ٹائم فور بہت دیر ہو گئی ہے چلو آجا ابھی جو میں ٹھیک ہو جاؤں تباک کو مجھے پیزا کھلا دے کل کازیان بھائی نے بھی کھلا دے بہت مزے کھوتے آپ بھی کھائیے گا آپ بھی کھائیے گا ملہ مولا افشا ایسا کرو کہ میرے اعصاب کے لئے بھائی زیادہ کافی بنا دو جی یہ تم کیا کر رہے ہیں وہ باجے پیزا بچ گیا تھا اسے فریج میں رکھ دو نہیں فریج میں ہی نہیں رکھو اس کو ایسا کرو کہ ڈس من میں پھینگ دو جی میں نے کہا اس کو ڈس من میں پھینگ دو باجے وہ حمزہ کو بخار ہے کچھ بھی کہا بھی نہیں رہا اگر آپ اجازت دے دے تو یہ میں اس کے لئے لے جاؤ ہوش ہو جائے گا آرے واہ اب نوکرانی کے بچے بھی پیزا کھائیں گے وہ بھی بیماری میں ہاں آپ مجھے سمجھ آئیے کہ غازیان کو الٹی سیدھی پٹیاں کون پڑھاتا ہے اور ہمزہ سے دوستی کے چکر میں اس سے پیسے کون بٹوڑتا ہے نہیں نہیں آپ کو غلط فرمی ہو رہی ہے بات یہ ہے بات کرو جو تمہاری ساری چال سمجھ آگئی ہے اس کو فوراں سے ڈس من میں پھینگو اور مردار اب تمہارا بیمار بچہ غازیان کے قریب نظر آئے سمجھ آرہی ہے نا برنا مجھ سے پڑھا ہی نہیں ہوگا تس من میں پھینگو میرے سامنے اور جلدی کافی داستا اور جکا ہوں اب اس در پہ میں جس در کا نا ہے کوئی بیاں اب کیا کروں کہ تو بچہ غازیان 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 غازیاں افشاں تم نے غازیان کو دیکھا نہیں باجی میں نے تو نہیں دیکھا اس طریقے سے بتائے بغیر تو کہیں نہیں جاتا ہے پورے گھر میں ڈھونڈ لیا اس کو کہیں نہیں مل رہا ہے غازیان 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 بابا غازیان بابا غازیان بابا غازیان بابا غازیان چل کر رہے ہو یہاں پہ بھانگا لوگا کوٹر پہ کیل کر رہے ہو اس کسی ماما تم سے کو بہت تیس بخار ہے ہم اسے ہسپٹل لے کے جانا پڑے گا اچھا تم فکر نہیں کروں تو مام میرے ساتھ میں اس کو ہسپٹل لے کے جاؤں گی تم فکر نہیں کرو لیکن کل دیکھو سکول کارٹ پکتے ہیں تو تم بھی میں پتہ نہیں بیک پیک کیا ہے اور میں اس کو ہسپٹل لے کے جاؤں گی ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے یہ اس ساتھ سوچنا چاہیے تھا جب تم میرے معصوم بچے کو اپنے اس مہکار بچے سے دوستی کے لئے برگلا رہی تھی نہیں باچی آپ مجھے قسم لے میں نے غازیان بابا سے کچھ بھی نہیں کہا مجھے غریب ہوں سنا ان کا جھوٹ سے زیادہ نفرت ہے مجھے نہیں پرواہے اس وقت اس بچے کو لے کے یہاں سے دفع ہو مجھے معاف کرتے آجندہ میں کوئی شکایت کا بکا نہیں دوں کہ کوئی غلطی نہیں کروں گی لیکن میں کہاں لے کے جاؤ گی میں نے کچھ نہیں سنا چاکتے فوراں یہاں سے نکلو ورنہ میں تمہیں گاڑ سے دھکی دے کے نکھا دوں گی مجھے باہجی ایک موقا دے دے آیدھا کوئی غلطی نہیں ہوگی اس کو لے کے نکلو یہاں سے اور میری کماری شکل نہیں اجا رہا جائے مجھے 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 موسیقی چلو میٹھا اشک بار ہے آنکھیں میری چاہتی ہے یہ رحمت تیری نہیں ملتا ہے ایک پل سفی جانتا ہے ہر ایک خطا کو تُو موسیقی 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 مولا میں تیرے نال دل لالے آن دل لالے آن ماما آپ نے حمزہ کو گھر سے کیوں نکالا اب میں کس کے ساتھ کھیلوں گا میرے بیٹے کے ساتھ میں کھیلوں گی جلدی لیکی آؤ بول خازیان 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 میں تمہارا فیورٹ سوک لائیوں تمہارا کھولو مو کھولو نا ہاں مہی طرف دیکھو میں تمہارا فیورٹ سوک لائیوں نا غازیان مو کھولو نا بیٹا بیٹا مو کھولو نا غازیان کچھ تو بولو ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ غازیان کب بولے گا کیوں نہیں بولے گا کیوں نہیں بولے گا بتائیں سیما الیکٹرک شوق کی وجہ سے غازیان شدید قسم کی مینٹل ٹراما میں شلا گیا اور دوکٹرز کے حساب سے جب تر راہیان کو خوش نہیں آتا دوکٹرز بھی کچھ نہیں کہہ سکتے مجھے آپ نے یقین نہیں آپ کی مغلا پیش دی آپ گاڑی پیش دی آپ میری ساری چونڈی پیش دی آپ میری چان لے لے لیکن مجھے میرا حازیان مہ پیش جائیے جیسے پہلے تھا مجھے میرا پیٹا ویسی چھائیے مجھے میرا پیٹا ویسی چھائیے ابھی کچھ کچھ کارے میری ڈاکٹرز کے بات کریں سیما ایک بات کو مجھے پتے کیا لگتا ہے آپ شاہ اور حمزہ کے ساتھ جو ہم نے کیا ہے کیا یہ کہیں اس کی نزبت مکہ فاتح میں تو نہیں ہے بتا نہیں میرے دل میرے دل کہنا کہ کہیں یہ افشا کی وہ بدباہ تو نہیں ہے جو اس نے زبان سے نہ دیا اس کے دل سے نکل گئی ہو یہ کہیں اس کی ہاتھ تو نہیں ہے ایسے ہی اللہ اسے معافی مانگنا ہے بڑا زفور ہو رہی نمو کیا بتا مولا میں تیرے نال دل لا دیا دل لا دیا مولا میں تیرے نال دل لا دیا دل لا دیا دل لا دیا اشک بار ہیں آنکھیں میری چاہتی ہیں یہ رحمت تیری نہیں ملتا ہے ایک پل سفی جانتا ہے ہر ایک خطا کو تُو یہ سفر نہیں یہ ہے انتہا لکھ جا رہی ہے یہ داستا یہ سفر نہیں یہ ہے انتہا لکھ جا رہی ہے یہ داستا لکھ جا رہی ہے یہ داستا اور جکاؤں اب اس در پہ میں جس در کا نہ ہے کوئی بیان موسیقی کیا کرو کہ تو بکشے دنا ہاں بڑھک گیا موسیقی